حضرت صاحب آپ کے سب قریبی جانتے ہیں کہ آپ روحانیت پر یقین رکھتے ہیں کیا آپ کی زندگی میں کوئی مرشد رہا ہے یا اب بھی ہے بڑا لوڈیڈ اور شرارتی سوال ہے پہلی بات یہ ہے کہ میسیج غلط نہ جائے میں روحانیت پر ہی نہیں میں مادیت پر بھی اتنا ہی یقین رکھتا ہوں وہ لوگ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے ان کو علیہ دا کیا مادیت اور روحانیت تخالق ایک ہے ہمیں مروا دیا اس تصویر نے مادہ میں نے بنے ہیں یا آپ نے وہ بھائی روحانیت اور مادیت دونوں ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں یہ علم کا حصول جب چائنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کریں تو کیا وہ وہاں روحانیت نہیں روحانیت اور مادیت مادہ کس کا ہے یہ پھول پتے یہ پہاڑ یہ سمندر یہ دریاں یہ جھیلیں یہ آپشانیں یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کائنات یہ خدا کا خوف کرو یہ تو مادہ ہے جس میں نہیں ہے میری روح کو یہ چاہیے اغلاف جیسے میرے جسم کو کپڑے کی ضرورت ہے اسی طرح میری روح کو میرے جسم کی ضرورت ہے جب تک اس نے اس میں رہنا ہے اور یہ مادہ ہے اس نے خاک میں خاک ہو جانا ہے سو یہ بہت بڑا دیکھو اچھا رہ گیا مرشد تو بھائی بات سنو یہ تو بیس بائیس سال ہوگا میں تو گھر سے نہیں نکلتا ہفتوں تو میں کوئی طرح گناہ گار آدمی نہیں ہوں پرہزگار بھی نہیں ہوں تو گناہ گار بھی نہیں ہوں اچھا اس لئے مجھے تبھی مرشد مرشد کی ضرورت نہیں پڑی میرے زندہ مرشد ہیں قرآن پاک مرشد ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لو یہ ہوتا ہے رشت و ہدایت مشیر سلاکار مجھے بتاؤ آخری کتاب اور آخری پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہیں مجھے کس کی ضرورت ہے ایک قدم آر آگے چلے جاؤ حضور کا جو آخری خطبہ حجت الویدا دور دور تک لوگ تھے اگلے والے لوگ وہ ریپیٹ کرتے تھے تاکہ پچھلے والے سن لیں وہ پھر اس کو ریپیٹ کرنے تاکہ پیچھے تک لاؤٹ سپیکر نہیں تھا روک تھے وہ بھائی میرے پاس قرآن پاک ہی خوش سجانے کے لیے تو نہیں جتنی تفسیریں ہیں یہ ہے حضور کی صیرت پہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کتنی ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست ہیں عبدالقیون کوئی کتاب چھوڑی نہیں جو مجھے نظر آئی زندگی میں اور لزلی ہیڈلٹن کی اتنی خوبصورت کتاب دی لاس پروفیٹ انہوں نے بین کی چبلوں نے اور بین کی جب ہر پڑھنے لکھنے والے بندے کے پاس وہ کتاب آ چکی ان کو پتہ نہیں پندرہ سال بعد ہو شاہی پتہ نہیں کیوں بین کی مجھے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی مجھے تو حضور کی عظمت کے علاوہ دی لاس پروفیٹ یہ کتابیں ہیں اچھا وہ پھر جس نے یہ پڑھ لیا اس نے مرشد چاٹنا ہے کیا کرنا ہے مرشد میں نے خدا کا خوف کرو اور ایک بات کوئی عالم علم کو کچھ ضرورت نہیں اگر آپ کے اندر کھوٹ نہیں اگر آپ بیمان نہیں اگر آپ کا دل کالا نہیں حضور کی چند باتیں مسلمان ایک جسم کی معنی رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں کم تولنے والا ہم میں سے نہیں جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں اور یہ پانچ سات باتیں کافی ہیں زندگی گزارنے کے لیے دیکھو ہم جتنے لوگ ہیں میرے ہلکہ احباب میں بے شمار لوگوں ہیں ایک نہیں ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہو یہ فتوے فتوے لینا یہ کوئی خاص طرح کے کام ہوتے ہوں گے مجھے کیا پتا ایک دوسرے کا مال حرام ہے یتیم کا مال حرام ہے یہ پانچ سات دس چیزیں کر لو لیکن کھوٹ ہے اندر غلازت ہے بھریوی اس لیے نہیں کرتے اسلام کی تعلیمات تو ہر ایک کو پتا ہے پوچھو ریڑے والے سے جھوٹ بولنا جائز ہے کہہ گا نہیں پوچھو ریڑی والے سے کم تو لنا جائز ہے کہہ گا نہیں راشی سے پوچھو لینے والے سے اور دینے والے سے پوچھو یہ جہنمی نہیں تم غیبت کرنا میں آپ کی غیبت کروں آپ میری کے لئے در یہ گندہ ہیں یہاں تو اچھے خاصے پڑے لکھے ہو اے بات سنو ٹی ہاؤس کے کلچر میں تھا کہ لوگ اٹھتے اس لیے نہیں ہے کہ جب بند ہونے لگے گا پاک ٹی ہاؤس انٹیلیکچول کا مرکز لانت کہ لوگ اس وقت تک اٹھتے نہیں جب تک یہ بند نہیں ہو جاتا چونکہ جو اٹھ کے جائے گا اس کے بارے میں بکواس کریں گے باقی یہ تو آپ کے دانشوار ہیں تو کبھی غار کرو اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یہ محاورہ تھا باقیہ اس قوم میں اتنا گلمرائز کرتے ہیں میں بھی مس کرتا ہوں بٹ اوقات کیا ہے آپ کی ہمیں تو جانوروں پیڑوں پودوں سے محبت فس لینا کٹنے کا جنگوں کے درمیان اور خدا کا خوف کرو پیشاوار قاتل تو ہم میں سے کتنے ہوں گے بھئی یہ دنگیاں دنگیاں گلنا اس کو چھوڑ دو نہیں کرتے جی ہم چار چھے موٹے موٹے پرنسپلز اپناوڑا مولک جنت ہو جائے گا کسی خطبے خطیب مبالک اور مرشد کی ضرورت نہیں اگر آپ کے اندر کھوٹ نہیں ہے اگر آپ کا دل سیاہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں وہ چار حکم کافی ہیں بندیدہ پتر بان کے جینے کے لیے کیا چاہیے پانچ چھے سات دار بے سکسور ان پر کر لو عورت کی عزت حرمت ہے اچھا بزرگ اس کی ساتھا سی پڑھو سی کے حقوق کیا ہے دس لائنوں میں پورا اسلام ساتھا چھو ڈے ٹو ڈے واقعی جو بڑے خاص قسم کے کوئی مسئلے ہوں گے اس کے لیے جاؤ اگر کو بہت عسیانہ چاہیے تو انہوں نے چلے جاؤ عام زندگی کے لیے چلیں ٹھیک ایسا صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک حسن صاحب کینیڈا میں ہر سگرٹ کے پیکٹ پر تنبیہ کے یہ پیغامات پرنٹ کر دیئے گئے ہیں کہ سگرٹ اوزائش نسل کی اہلیت ختم کر دیتا ہے اور اس کے ہر کش میں زہر ہے بھائی میں سوکنگ کیلز یہ وہ تو آج کل ہر پیکٹ میں وہ زرہ چار قدم کینیڈین ظاہر ہے وہ سب قوم ہیں ہماری طرح ڈنگر تھوڑی لیکن حقیقت کیا ہے چھوٹی نہیں ہیں موں سے یہ کافر لگی ہوئی اور بھی ہیں دو چار چیزیں نہیں چھوٹی ہمارے ایک بات یاد رکھنا ہر انسان کے اندر ایک مستور قسم کی چھپی ہوئی ڈیتھ وش ضرور ہوتی ہے جس کا اسے شعوری طور پر علیون نہیں ہوتا خواہش مرگ چکوئے والٹمیٹ ہے اس سے بھلے آپ خوف بھی کھاؤ جو مرضی کر لیکن وہ لا شعور میں کم زیادہ بہت زیادہ بہت کم موجود ہوتی ہے خواہش مرگ تو بندہ گئے نا یار چلو ٹھیک ہے یہ میں ریلیکس ریلیکس انٹ ہے میں لیے یہ سگریٹ ہے یا پانچ سال کم جی لیں گے نا اور کے ڈیگویٹی کیامت آئی اور باقی یہ گوروں کے نخرے بھی بہت ہیں یہ ہمارے یہاں ہر بندہ سگریٹ پیتا ہے مجارٹی مزہوروں کو دیکھ لاؤ کام کرتے وقت سگریٹ پیتے ہیں ہمارے یہاں تو کام ہو رہا ہے کام کرتے وقت فیزیکل لیبر کرتے وقت سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نسل کی اہلیت تک ختم کر دیتے ہیں میں ساڑے آبادی جڑی رکھ دی نہیں چلو حسن صاحب اب ایک سائنسی خبر شامل کرتے ہیں روبوٹ سربرا میکا نے دعویٰ کیا ہے کہ منافع بنانے والوں کے لیے میں بہترین ہوں میں مصنوعی ذہانت میٹا میٹا اور ٹویٹر کو مارک زکربرگ اور ایلون مس سے بہتر طور پر چلا سکتے ہوں یہ میں تو خیر روٹی سے ہی فرصت نہیں اس قوم پر جو اڑ تو اڑھے رہا پھری ہیں میکا نے یہ میکا جو بھی ہے یہ اس نے جو کہا ہے اس پہ غور کریں اگر تمہیں اس ایک لائن کا مطلب سمجھ آ گیا ہے تو سمجھ لو تمہاری بھوک اڑ گئی تمہاری نیند اڑ گئی دیکھو مریم قررہ عرض پہ ہم جیسے لوگوں ہم جیسی قوموں کہ گرد دائرہ ایسے تنگ ہو رہا ہے جیسے پھانسی کا پھندہ تنگ کیا جاتا ہے یاد رکھنا جہالت کے ساتھ زندہ رہنا اب تک ممکن ہے چاہے گھٹیا طریقے سے کمیوں کی طرح رہو پر آپ زندہ رہ سکتے ہو آئندہ آنے والے سو پچاس سال کے بعد جہالت کے ساتھ زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا سیپینس کی تاریخ پڑھ کے دیں یہ ہم جو انسان ہیں وہ اسی طرح پیدا نہیں ہوئے تھے ہم نے ایک مقادہ ابولوشن اس کے تھروں گزر کے یہاں تک آئے ہیں تو جین میں رکھنا یہ نہیں ہوگا یہ مادوم ہو جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سلاب ہے یہ پتہ نہیں خیر ظاہر ہے جن لوگوں نے پیٹ کے آگے دیکھنے ہی کچھ نہیں سوکل کے بغیر یہاں الیمنیٹ قدرت کر دیتی ہے